اسلام علیکم جی پی ڈی ایم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر جو ایک احتجاج کرنا تھا اس احتجاج کے ہوتے ہی جو کاؤنٹر اٹیک آیا ہے وہ اب دوسرے مہاد سے آیا ہے لاہور میں بلا کاؤنٹر اٹیک کہاں سے آیا تھا لاہور میں آیا تھا کاؤنٹر اٹیک لوگوں کے حوالے سے تو جب میرے جیسے فسادی لوگ فیتہ لے کے پہنچ گئے جناب اتنا گراؤنڈ اور اتنے لوگ اور یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تو اس دفعہ سوچا گیا کہ اس مہاد کے اوپر کاؤنٹر اٹیک نہیں کرنا کہ لوگ آئے ہی نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ مولانا فضل الرمان اس دفعہ چلاک نکلیں اور انہوں نے دن دہاڑا ہی جلسہ فرما دیا تو یہاں پہ جناب ہم نے کہا کہ جناب بہت ویک نریٹیو دے گئے گئی ہے جی پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم نے تو کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا اور وہ دیکھے کس طرح فیدوی اور وہ جو لیٹر لکھا ہے انہوں نے جناب اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس میں دیکھے کس طرح کی ہمبل قسم کی فیدویانہ قسم کی مہدبانہ قسم کی زبان کی گئی ہے آہ یقیناً انہیں وہی زبان استعمال کرنی چاہیے تھی جو عمران خان استعمال کیا کرتے تھے تو یہ ڈیفرنس ہے نا جی وہ ان دونوں کے درمیان یہ بھی ایک اتراز آیا یعنی کہ حملہ دوسرے فرنٹ سے کیا گیا لیکن اب سمن جائے نا آپ لیکن مولانا نے جس کے اندر جو ٹھپک رائی ہے جو پٹھی ماری ہے ہے اور جو الٹا کے پھینکا حکومت کو اس کی آواز آپ کو شاید سنائی نہ دی ہو اور میں نے کہا کہ میں وہ آواز آپ کی فدمت میں لے کے حاضر ہو جاؤں پچھلے دنوں ہم نے ایک خبر پڑھی کہ کے پی کے حکومت نے آہ تمام جو مساجد کے آئیمہ اکرام ہیں یعنی کہ امام صاحبان ہیں مسجد کے امامان صاحبان ہیں ان کو دس ہزار روپے مہینہ جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم کی کروڑوں میں تھی اربوں میں تھی ساری رقم کی منظوری دیا ہر مہینے دس ہزار روپے ان کو ادا کیا جائے گا اب ظاہر ہے کہ یہ کیوں ہوا مطلب ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ شاید حکومت لیور کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیا یہ حکومت کو اکدم یہ بیٹھے بٹھائے کیوں سوج گئی ہے اور یہ کیوں کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو پتہ چلا جی کہ وہ الیکشن ہونے تھے وہ جو ہوتا ہے نا جی وہ کیا ہوتا ہے ان کا وفاق خائے مدارس کے جو انتخابات ہوتے ہیں آہ اگرچہ وہ انتخاب سے زیادہ وہ استثواب ہی ہوتا ہے یعنی کہ ہنڈر پرسنٹ لوگوں کی رائے نہیں ہوتی لیکن بہرحال اس کے اندر ملٹیپل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو اس کو کرنا ہے یعنی کہ جو جتنے بھی مدارس ہیں جس طرح ایک بورڈ نہیں ہوتا جس انٹرمیڈیٹ بورڈ ہے نا اس طرح ان وفاقل مدارس کا بھی ایک بورڈ ہوتا ہے جو ان کے انتحان زنتحان لیتا ہے اس کے جو ہے تھے وہ استثواب یا انتخابات تھے تو حکومت یہ دا ست آربے مہینہ امام صاحبان کو دے کے ان انتخابات کو افیکٹ کرنے کی یا ان کو متاثر کرنے کی یا ان کے ذریعے اپنے لوگ لانے کی کوشش کر رہے تھے یعنی کہ وفاق خائب مدارس کے جو سربراہ ہوں گے جب وہ مولانا فضل الرمان کے کہنے سننے میں نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا ہر پانچ بورڈ ہیں ہر فرقے کا اپنا بورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ مولانا بالا جو ہے اہل دیوبند کا جو ہے اس کے لیے جب وہ ہوگا تو پھر تو مولانا کے پاؤں کے نیچے سے کلین کھینچ لیں گے نا ہم جب چاہیں گے کیونکہ ان کی تو سٹرنگتھی مدارس ہے یہ حکومت کا خیال ہے تو ہم جناب وہ مدارس والا کلین کھینچ لیں گے اور وہ جو وہاں پہ منتخب ہو کے آئیں گے اس بورڈ کے اندر لوگ آہ ان کو ہم دس ہزار کے ساتھ ایک اور صفر لگا کے دائیگی کر دیں گے اور مولانا فارغ یہ حکومت کی اپنے تہیں سٹریٹیجی تھی تو آپ کو پتا ہے پھر مولانا جو ہے اس کھیل کے تو پلانیں کھلاڑی ہیں انہوں نے پہلے جس طرح جو ناکدین تھے اپنے ان کو مکھن میں سے بال کی طرح باہر کیا آپ نے اس کے بعد آباس سنی کوئی ان کی ان کی ایک آج پریس کانفرنس آئی ہے لیکن اس کے بعد جس طرح انہوں نے ان کو ڈیفیوز کیا ہے مولانا تو اس کھیل کے پرانیں کھلاڑی ہیں تو مولانا نے یہ احتمام کیا کہ صرف وہی ایک کینڈیڈیٹ ہو جو ان کا پسندیدہ ہے یا جو ان کا حامی ہے دوسرا کوئی کینڈیڈیٹ ہی سامنے نہیں آنے دی تو یوں حکومت کو مولانا نے پٹھی ماری ہے اور وہاں پہ کھڑے ہو کہ انہوں نے اس کو جوڑ دیا یہود و حنود کے ساتھ کہ جناب یہود سے آنے والا پیسہ اور حنود سے آنے والا پیسہ جو ہے کہ آپ وہ قبول کریں گے آپ تو وہ جو مجمع نے کہا کہ بالکل نہیں کریں گے اور وہاں پہ زیادہ تک ان کے جو لوگ تھے وہ امام مسجد انا بھی ہوں تو ان کے جو ہیں وہ بھولیے ہیں یا ان کی جو وضا قطع ہے وہ امام مسجد کی لگتی ہے بوقت اضافت امامت کروا سکتے ہیں اور مولانا نے وہ خطرناک فکرہ کہا کہ ہم مولوی ہیں جنازہ پڑھائے بغیر نہیں جائیں گے تو خیر وہ تو ایک اور بات ہو گئی لیکن یہ جو مولانا نے پوٹھی ماری ہے اس فرنٹ کے اوپر حکومت کو اس کی آپ کو شاید آواز نہیں آئی ہم ہاں آئے گی coming back to that کہ پی ڈی ایم وہاں پہ جلسہ نہیں گیا احسجاج تھا پی ڈی ایم کا احسجاجی جلسہ کہہ سکتے ہیں آپ اور اس کے اندر جو تھے لوگوں کی تداہت کیا تھی میرے سے لوگ پوچھ رہے ہیں بھی میں اسلام آباد گیا ہی نہیں میں گر میں بیٹھا ہوں پیٹھ میں ٹی میں ٹانکے لگوا کہ جو اسلام آباد میں موجود تھے اسلام آباد میں موجود ہیں آہ متعاللہ جان صاحب ہیں وہ بھی وہاں پہ پائے جا رہے تھے اور آہ عبدالکجیم صدیق کی تو بقاعدہ سیلفیاں بنوہا رہے تھے اور بھی مارے دوست احباب جو ہیں آپ ان کو فالو کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہاں پہ کیسا تھا کیونکہ وہ تو موقع پہ گئے ہوئے تھے ہمیں تو سیکنڈ ہینڈ نالج ملے گا نا وہاں سے جو ملے گا اور جس طرح وہاں پہ افعاظت کی گئی اور جس طرح آہ مین سٹریم میڈیا کو کھلایا گیا آہ ان تمام لوگوں کی جو دعوے جو تھے وہ ہوا ہو گئے جو کہتے تھے کہ ایک پیج پھڑ چکا ہے میری بات نوٹ رکھیے گا وہ اس کے راستے کے کانٹے اپنی آنکھوں کے پلکوں سے اٹھائیں گے کم وٹ میں انہیں جتنی مرضی قیمت ادا کرنا پڑے اور قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے اب آپ دیکھیں نا اسی کھینچا تانی کے اندر وہ ائر فورس سے نکالے گئے افسر فواد ملک جو ہیں ہیں تارک وہ کیا نام ہے جو ان کا میں سے نام بھی نہیں پوری طرح یاد ہوا بھی تک ان کا وہ جنہوں نے وہ کمپنی بنائی تھی جس کمپنی نے آگے برادشیٹ بنائی پنامہ کمپنی جس نے ریجسٹر کروائی تھی اور وہ ایک جنرل صاحب کا دماد بھی نکلایا تو جتنی مرضی اس طرح کی ان ان کی بینکابیاں ہوں لاد لاد نہیں چھوڑیں گے وہ سو سال میں پہلی مرتبہ موقع ملایا یہ ان کو تو اس لیے وہ اس کے لیے نہیں کوئی رائعت ہوگی آخری فکریں کو ذرا غور کیجئے گا اس کے اوپر آپ کے لیے اتنا ہی اللہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آپ کے لیے